پینسل کے نوک سے خوبصورت نقش و نگاری کا فن ہر کسی کے بس کے بات نہیں کراچی میں مہوش سلطانہ نہ صرف اس پر مہارت رکھتی ہے بلکہ خود کو بھی اس انداز میں سجاتی ہیں کہ دیکھنے والے تاریف کی بغیر رہنے اس پاتے ہیں رابیل اشرف کی ریپورٹ تین امور خانہ داری میں تو بہترین ہوتی ہی ہیں لیکن آئیے آج ہم آپ کو ملواتے ہیں کہ ایسی خاتون سے جو کہ صفحوں پر نہیں بلکہ پینسل کی نوک پر نقش و نگاری کرتی ہے حیران رہ گئے نا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کی ہاتون نے پینسل کی نوک سے نقش و نگاری کر کے سب کو حیران کر دیا کاردیازم کا مجسمہ ہو یا جانوروں پر بنی سینری یا خوبصورت زنجیر کا آرٹ ان جیسے بے شمار شہکار کسی اور نے نہیں بلکہ مہوش سلطانہ نے تیار کیے ہیں جسے انہوں نے اپنا کاروبار نہیں بلکہ شوق بنا رکھا ہے یہی وہ شوق ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتی ہیں مہوش سلطانہ نے بتایا کہ وہ بنیادی طور پر ٹیٹو آرٹسٹ ہیں لیکن ساتھی پینسل آرٹسٹ بھی ہیں میں ایک پینسل کارک سنگا ہوں اور یہ سکل جو ہے یہ میں نے ایک سیلطانہ ہے بچپن سے تو میں پینسلوں سے کھیلتی تھی یہ کھیلنے کے لیے چھوٹی موڑی چیزیں ہوتی تھی میری کھیلنے کے لیے ایک آرٹسٹ کنیدا میں جن کو میں دیکھا تھا جن کا کام تھاموس کے نام سے ہے وہ پینسلوں پر سٹیچوز بناتے تھے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میں پینسلوں سے پچپن میں کھیلتی تھی مہوش سلطانہ پینسل کی نوک پر نقشونگاری نہیں کرتی بلکہ وہ سجنے سوڑنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتی مہوش کہتی ہیں کہ یہ پینسل تو آرام سے کسی بھی سٹور سے مل جاتی ہے مگر اس پر نقشونگاری کرنے میں جی توڑ محنت اور وقت درکار ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور اس کی بہترین مثال ہے مہوش سلطانہ جو اگر اپنے شوق کی بدولت پینسل کی نوک پر بہترین نقشونگاری کرتی ہیں کیمرمن اسمان مصطفیٰ کے ساتھ رابیل اشرف سٹی ٹوئنٹی ون